اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہ منتظر ٹیلی ویژن کی جانب سے میں آپ کی مزبان ربیہ فاطمہ حسن آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں دوستوں ماہ مبارک رمضان کا مہینہ آپ کے سامنے موجود ہے ہم تمام لوگ پورا سال بے سبری سے اس ماہ مبارک رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور جب ماہ مبارک ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ اہد و پیمان رکھتے ہیں کچھ وعدے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم سے توبہ کریں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ اہد و پیمان کر لیتے ہیں کہ ہم فلانی چیز کو یا فلانی گناہ کو نظر انداز کر لیں گے اور اپنی تمام کی گئے غلطیوں سے چاہتے ہیں صرف نظر کریں ہم چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں ساتھیوں ماہ مبارک کا حقیقی مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہم سہروں افطار میں اور صبحوں سے لے کر افطار تک خصوصاً جیسے کہ ہماری عورتیں صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کچن میں بابرچی خانے میں مصروف رکھتے ہیں اور چاہتی ہیں کہ عالی سے عالی طعام بنائیں عالی سے عالی ذائقے دار پکوان بنائیں گرچہ یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے کیوں نہ ہو کہ روزہ دار کے لیے بہترین انداز میں افطاری کا انتظام کیا جائے تاکہ اسے خوش اسلوبی سے تاکہ اسے خوش دلی سے کھایا جائے لیکن دوستوں اگر ہم غور کریں تو ماہ مبارک کا حقیقی مقصد فقط بھوکے پیاسے رہنا نہیں ہے اور نہ لجیس پکوان کھانا ہے آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ماہ مبارک کا حقیقی مقصد کیا ہے آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جس کا مہینہ ہے رمضان اللہ کہتا ہے نا یہ رمضان میرا مہینہ ہے خدا کی قسم قسم رب زل جلال اکرام وہ پروردگار عالم جسے رمضان اپنا مہینہ لگتا ہے آئیے ذرا آپ اور ہم اگر نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ فائدہ کس کا ہے اس رمضان المبارک میں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے خدا تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف رغبت اقتیار کر لے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھوں گی پروردگار سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والوں میں نے تمہارے لئے روزے اس وجہ سے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی والی امتوں پہ فرض کیے تھے اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزے اسی طرح فرض کیے جس طرح تم سے پہلی والی امتوں پہ کیے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ تاکہ تم پرہزگار ہو جاؤ عزیزان ناظرین اور ہر دل عزیز میرے سننے والے دیکھئے خدا تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ حقیقی مقصد رمضان ہے کیا حقیقی مقصد رمضان اپنے آپ کو مشقت میں ابتلا کرنے نہیں ہے کہ صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہیں لیکن تب بھی اگر ہم گناہوں سے دور نہ ہو سکیں تو خدا تعالیٰ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے لئے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں خدا تعالیٰ ہمیں مقصد فراہم کر رہا ہے اور مقصد کیا ہے خدا تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام بندے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ مالک وہ ذل جلال والی کرام وہ سب سے بڑا رب چاہتا کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بندہ ذریل و حقیر ہم ذرا فانی بندے اس کی جانب سفر کریں اس کی معرفت حاصل کر لیں اہل بیعت کی معرفت حاصل کر لیں اپنے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجق کا انتظار کریں گو کے روزہ اگر عام روزہ بھی ہو جیسے کہ روزے کے بہت سے اقسام بیان کرتے ہیں علماء کرام علماء فرماتے ہیں کہ روزے کے تین اقسام ہیں پہلا تو قسم یہ ہے کہ عام روزہ رکھے یعنی کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں اور تمام تر چیزوں سے جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اسے رکے رہیں لیکن بے شک اس کا بھی بہت انجر سواب ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات عبادت کا سواب ہزاروں راتوں کی عبادت سے افضل ہے قسم بخدا اگر میں آپ سے ایک ورلڈ وائیڈ اور ایک دنیاوی کلچر کے لحاظ سے گفتگو کروں تو فلوریڈا میں کچھ مسلم سٹیورنٹس نے ایک تحقیق کی اور چند بلڈ سیمپلز لیے کچھ مسلم تھے کچھ وہ تھے جو روزہ رکھنے والے تھے کچھ وہ تھے جو روزہ نہیں رکھنے والے تھے ایک ماہ روزہ رکھایا گیا اور پھر بلڈ سیمپلیں کی گئی بلڈ چیکنگ کی گئی جب بلڈ سیمپل لے کر اسے چیک کیا گیا تو حیرت انگیز نتائج ہمارے سامنے آئے کیا سننا پسند کریں گے محترم سامین حردل عزیز میرے ناظرین خدا کی قسم خدا کریں ہمارے دل میں یہ بات جذب ہو جائے وہ فلوریڈا کے مسلم سٹیوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو روزہ رکھنے والے تھے ان کے بلڈ میں میٹابولزم اور امیون سسٹم زیادہ سٹرونگ ہو گیا تھا اور تین گناہ سٹرونگ ہو گیا تھا بنیزبت ان کے جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے اور ان میں جو کینسر کے سیل ہیں جو ہم تمام ہم تمام لوگوں کی باڈی میں موجود ہوتے ہیں وہ سل مرنا شروع ہو گئے تھے اللہ اکبر لیکن فقط ظاہری روزہ فقط عام روزہ کافی نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر روزہ ہے خاص روزہ بے شک اس کا بھی بہت عجر و ثواب ہے مگر خاص روزہ اولیاء کرام کا روزہ ہے خاص روزہ وہ روزہ ہے جس میں ہمارے تمام ساتھ کے ساتھ آزاؤ جوارہ گناہوں سے بچ رہیں عزیزان محترم خدا کی قسم ہم دن بھر تو روزہ رکھیں لیکن رات بھر لہو لعاب میں اور لہو باتوں میں مصروف ہیں خدا تعالی یہ نہیں چاہتا خدا تعالی چاہتا ہے کہ میرے بندے تم میری طرف رغبت اختیار کر میں چاہتا ہوں تو جب دنیاوی فکروں سے آزاد کر دوں کیونکہ خدا تعالی کے در میں خدا تعالی کیاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے عزیزان جو مانگا کریں ان کے در سے تو فقط آخرت نہ مانگیں بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا یہ چاہتا ہے کہ ہم فقط آخرت نہ مانگیں بلکہ کہتا ہے پروردگار تم مجھ سے دنیا مانگو میں تمہیں دنیا دوں گا تم مجھ سے آخرت مانگو میں تمہیں آخرت دوں گا عزیزان محترم استقبال ربزان کر رہے ہیں نہ ہوں لیکن کچھ مقاسد کے ساتھ مقصد کیا ہونا چاہیے مقصد پریزگاری ہونا چاہیے مقصد کیا ہونا چاہیے اگر ہم اولیاء خدا کا روزہ دیکھیں نا تو سلمان فارسی کی بات کرو سلمان فارسی خدا کی قسم ابو ذر غفاری اللہ اکبر میسم سمار اللہ اکبر ان کے روزوں کی میں کیا بات کرو کہ خود سلمان فارسی گیارہ ماہ دنیاوی کام و قادم جب مشغول رہتے تھے اور جو ہی ماہ رمضان المبارک آیا کرتا خدا کی قسم اپنے آپ کو روزوں میں اور عبادتوں میں مشغول رکھتے کیونکہ اس ان راتوں میں ان شبوں میں عبادتوں کا ثواب ہزاروں گناہ ہے امیر المومین بارہا فرماتے ہیں کہ اس ان رات میں ان شبوں میں عبادت کرنے والے ہزاروں کڑوڑوں لوگ بکشے جاتے ہیں کب جانے کہ ہم کیا جانے خدا تعالیٰ کس کی طرف نظر گرم کریں آئیے ہم وہ مشقت کرتے ہیں آئیے ہم مقصد حاصل کرتے ہیں ہم روزے کی مقصدیت تک پہنچنا چاہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم فقط روزے کو ایک رسم نہ بنا لیں بلکہ یہ روزہ متقی بننے کی سیڑھی ہے یہ روزہ توبہ کی سیڑھی ہے اگر ہم ماہ رمضان کو بخشش کا مہینہ کہیں توبہ کا مہینہ کہیں منت آف ریپیٹنس کہیں تو کم نہیں ہوگا توبہ کیجئے خدا تعالیٰ کو ہماری توبہ پسند آ جائے اور میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتی چلوں کہ ماسومین کے قول سے ہمیں بار بار پتہ چلتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ فقط اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول نہیں ہے بلکہ جب یہ بندہ حقیر اپنے اللہ کے سامنے کہتا ہے پروردگار میں اتنا گناہکار ہوں میں یہ سرزنش کرتا ہوں پروردگار میں یہ گناہ کرتا ہوں خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں یہ بات بھی قابل قبول ہے کہ بندہ اپنے گناہوں قرار کرے اپنے مالک حقیقی کے سامنے یہ منت آف ریپیٹنس ہے اور مولا فرماتے ہیں سرکار علی فرماتے ہیں آپ کیوں میرے مولا مشکل کشاہ فرماتے ہیں دیکھئے فقط ذات مان لینا کافی نہیں ہے ذات تو مولا کے بہت بڑے بڑے دشمنوں نے مانی ہے حقیقی محب وہ ہے جس کی بات جو آل محمد کی بات مانے جو سرکار علی علیہ السلام کی بات مانتا ہو ذات مان لینا کافی نہیں ہے مولا فرماتے ہیں کہ جب توبہ وہی قبول ہوتی ہے جب توبہ کیا کیجئے تو خلوص نیت سے کیا کیجئے بے شک آپ توبہ کرتے ہیں خدا تعالیٰ قبول کرتا ہے لیکن ایسی توبہ جس میں آپ توبہ تو کریں لیکن توبہ کے بعد پھر وہی گناہ کریں خدا تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تو مجھ ایک بار پکار تو میری جانب ایک قدم بڑھا میں پھری جانب ستر قدم بڑھانے والا ہوں اللہ اکبر وہ مالک الانبیہ صلی اللہ وہ اتنا بڑا رب ہم اقل رکھتے ہیں نا وہ اقلوں کا خالق رب وہ چاہتا ہے ہم اس کی طرف رغبت کریں گو کہ ماہِ رمضان اللہ کا مہینہ ہے لیکن اس میں خاص و خاص مستفیض ہم جیسے انسان ہوا کرتے ہیں تو آئیے ہم سب آجی اہد کرتے ہیں کہ قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجت کا انتظار کریں گے اپنے امام کو مایوس نہیں کریں گے انتظار کرتے ہیں نا امید رکھتے ہیں نا آئیے ہم سب توبہ کرتے ہیں ہم سب اہد کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور ان سے بھی معافی مانگیں گے جن بندوں کا ہم نے اللہ کے دل دکھایا ہے اگر ہم نے اپنی ماں باپ کا والدین کی اقتلفی کی ہے تو خدا ہم سے ہرگز راضی نہیں ہے آئیے ہم سب اہد کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت علیہ الصلاة والسلام کی معارفت حاصل کرنے کوشش کریں گے اور میار بلند کریں گے میار زندگی بلند کریں گے بآخر دعوانو الحمدللہ رب العالمین بآخر دعوانو عن الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل بلیک الحجت بن الحسن سلواتک علیہ وعلا آبائه فی حازه الصاعة وفی کل ساعة بلیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تذکنه اردک توعا و تمتیه فیها طبیلا برحمتک یاو ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منتظر رمضان 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 منتظر کا ہے منتظر رمضان